اسلام علیکم مائی اکٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ چیتاک ہوں گے بلکل خیالیت سے ہوں گے اور خوش پاس ہوں گے تو یہاں پر میں نے آئی برو کو شیپ دے دی تھی اور یہ مسیلوز کی بیس ہے جو میں اپلائے کر رہی ہوں آئی برو کی شیپ کو مزید انہینس کرنے کے لیے اور اس کو پھر میں نے پیوٹی بلینڈر کی مدد سے اچھے سے پیٹھا لیا تھا اور پولڈر کے ساتھ سیٹ کرنے کے بعد میں جو پرو ہون کا ایریا تھا وہاں پر ہائی لائٹ کر رہی ہوں یہ جو میں بس آپ کو ویڈیو میں کا نظر آ رہی ہے پیلٹ یہ کاشری آئی پیلٹ ہے اور اس میں بہت ہی خوبصورت سے اور نیچرل سے کلر ہیں ان میں سے آپ کوئی سا بھی کلر چوز کر کے اس کے ساتھ آپ اپنی آئی برو لوگ کیریٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ آئیز میک اپ بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر جو آئی برو کو کلر دیا ہے وہ اسی پیلٹ میں سے یوز کیا تھا اور اس کے بعد میں نے آئی برو کی شیپ بنا لی تھی اور اب میں جو ہمارے آئیز کا ایریا ہے اسی کے راؤن میں نے گول ایک سرکل میں جو ہمارا کلر ہے اسے بلینڈ کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ کلر جو ہے یہ بھی میں کاشی کی پیلٹ سے یوز کر رہی ہوں یہ ڈارک پنگ سا کلر ہے اور اس کو بلینڈنگ بریش سے میں اچھا سے مرچ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی تھوڑا سا میں اس کو پرمنٹ کرنے کے لیے اس میں ہلکا سا سیکرین شیڈ جو ہے وہ اس کا میں نے ٹیچ دے دیا ہے اور اب یہ دونوں کلر مل کر بہت ہی خوبصورت سی ایک لک دے رہے ہیں اور یہاں پر جو ہماری بروپون کا ایریا تھا وہاں پر بھی میں نے ہلکا ہلکا بریش کی مطلب سے بلینڈنگ کر دی ہے تاکہ کوئی بھی ہماری ہارش لینڈ باقی نہ رہے اور تھوڑا سا اورینڈ شیڈ لے کر اس کو میں نے آوٹر کورنر پر افلائی کر دیا ہے کیونکہ ہم نے آئیز کی لینڈ کو تھوڑا انہینس کرنا ہے اور کٹ کریز آئیز ہم نے آج کیریئٹ کرنی ہے عمومن میری بہت سارے ویڈیو میں کٹ کریز آئیز میک اپ ہوئی آگا ہوتا ہے کیونکہ اکسر جو میک اپ سیکھنے والے بچیوں کو کٹ کریز نانے میں پرابلم ہو رہے ہوتے ہیں تو میری زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس طرح کا میک اپ کروں جو آپ ایزیلی گھر پر جس کے آپ پریکٹیس کر سکیں اور یہاں پر میں نے پہلے کا کٹن بٹ کی مرضی سے جو ہمارا ایکسٹرا میک اپ تھا اسے ریموف کر لیا تھا اور یہاں پر میں نے پھر کنسیلر لگا کر تو فل کٹ کریز بنا لی تھی اور اب میں بریش کی مدد سے جو ہے وہ گرین یہ میرے پاس مسروز کی پیلٹ ہے اور اس میں سے میں نے گرین کلر پہلے اپلائے کیا اور اس کے اوپر میں نے ایک شیمر شیڈ اپلائے کر دیا اور شیمر شیڈ اپلائے کر لینے کے بعد یہ میں اس کی اوپر جو ہے جو ہمارا لٹ کا ایلیا ہوتا ہے وہاں پر میں آئی بال کی اوپر جو ہے گلیٹر اپلائے کر رہی ہوں یہ میرے پاس مسروز کی ہی آئی پیلٹ ہے جس میں سے میں نے یہ گلیٹر اٹھائے ہیں اور یہاں پر میرے پاس جو لائنر ہے وہ بلیک جل لائنر ہے اسی پینل لائنر کے ساتھ میں نے اب لیشیس کی بھی شیپ بنا لی ہے اور لیشیس کی شیپ جو ہے بہت اچھا نیچن کرین کر کے بنانی ہے اور یہاں پر آپ ایکسٹرا پارٹ رہ جائے وہاں پر آپ نے اگین جو ہمارا لائنر ہے اسے ڈرو کر دینا ہے ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمیٹس میں صرف بتائیے گا میں ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ